موسیقی اسلام واحد دین ہے جو ہر انسان کو بلا امتیاز و تفریق تمام حقوق عطا کرتا ہے جہاں گورا، کالا، عربی اور عجمی سب برابر ہیں یہاں عمراہ کیلئے ان کا مال جاگیر نہیں بتایا گیا بلکہ غربہ کو بھی حصہ دینے کا حکم دیا گیا ہے زکاة و عشر جہاں غریب کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ہمہ جہد طریقہ ہے وہیں ایک اہم عبادت بھی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کا ذکر بھی بار بار کیا گیا ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور اسلامی نظام زندگی میں معیشت کے نظام کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے اس اہمیت کا اندازہ آپ اس بار سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمانیات کے بعد زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارکان اسلام کو بیان فرمایا تو وہاں کلمہ شہادت پہلے نمبر پر دوسری نمبر پر نماز اور تیسری نمبر پر زکاة کا ذکر ہوا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں جو اغنیہ ہیں ان سے زکاة وصول کرو اور فقرہ میں تقسیم کرو اس سے تذکیہ اور تطہیر ہوگا تذکیہ سے مراد کہ جو زکاة دینے والا ہے جب وہ زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اور جب وہ اسے استعمال کرے گا تو اس کو اللہ دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور تذکیہ سے مرادی ہے کہ جب وہ معاشرے پر خرچ ہوگی زکاة تو معاشرے میں محرومیوں کا خاتمہ ہوگا اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ ذمہ داری سوپی جاتی ہے کہ وہ زکاة اکٹھی کریں اور زکاة کو تقسیم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس خدمت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ جہاد فی سبی اللہ میں مصروف ہیں اور اس کے لئے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کام کے لئے امین لوگ ہونے چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امین ہو اور حفیظ ہو اور عالم ہو اور جسمانی قوت رکھتا ہو اس لئے کہ جب اسے زکاة کی تقسیم اور زکاة کی وصولی ہو جب جہاد فی سبی اللہ سے تشریح دی گئی تو جہاد کے لئے یہ چاروں خوبیوں کا ہونا ضروری ہے کہ جہاد کرنے والا باخبر ہو علم رکھتا ہو کہ کسے دینی ہے زکاة کسے نہیں دینی اور وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لئے محنت کریں ریسرچ کریں سروے کریں اور جو مستحق ہیں زکاة کے ان کے گھروں تک پہنچیں یہ کیونکہ جسمانی محنت کا کام ہے اس لئے اس کے لئے جسمانی محنت کی شرط قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کیونکہ پھر اس کا تعلق مالیات کے ساتھ ہیں تو مالیات کے معاملات قرآن و سنت کے مطابق انہی لوگوں کے سپورت کی جا سکتے ہیں جو امین ہوں اور جو امانت تقسیم کرنے سے پہلے جب تک ان کے پاس امانت رہے تو وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہوں رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن پر فرمایا کہ میں پالنے والا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکاة وصول کرتے ہیں اور پھر زکاة کو تقسیم کرتے ہیں وہ رب والا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کو ربوبیت کی طرف لے جانے کی جدوجود میں مصروف ہوتے ہیں زکاة و عشر کے ذریعے جہاں نہائیت کچھ اسلوبی اور احسن طریقے سے مستحقین کی امداد ہو جاتی ہے وہیں دینے والے کا مال بھی اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح نمال ہمیں برائیوں سے پاک کرتی ہے اس کے علاوہ یہ حکمت بھی کوشیدہ ہے کہ مال و دولت کی محبت بزاتے خود ایک برائی ہے دنیا کی کسی بھی چیز پر انسان کا کوئی تصرف نہیں بلکہ سب کچھ آرزی ہے اس احساس کے ساتھ زکاة و عشر کی ادائیگی سے نہ صرف پریشان حال افراد کی قدمت و اعانت ہو جاتی ہے بلکہ دولت پرستی جیسے محلق زہر کے وار سے بھی بچا جا سکتا ہے زکاة و عشر کی ادائیگی کے لیے مال کی حد مقرر کر دی گئی ہے اس حد سے تجاوز مال و ذر پر ہی زکاة لاغو کی جاتی ہے اسی طرح زمین اور اس کی تداوار کے تناسب سے مال مقصوص نکالنے کو عشر کہا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے لیے بھی حد مقرر کر دی گئی ہے اس رکم کے ذریعے غریبوں کے علاوہ مسکینوں مسافروں یتیموں اور بیواؤں کے لیے وضائف بھی لگائے جاتے ہیں اسلام سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے بوجو ہماری روایات اور اقدار بدلتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بھوک بیماری مہنگائی اور دیچینی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق سادہ زندگیاں گزاریں ذکاعت اور عشر جیسے منصفانہ تقسیم ذر کے نظام کو رائج کریں اس پر عمل کے ذریعے یقینی طور پر ہم غریب عوام کو غربت کی دلدل سے نکال سکتے ہیں ناظرین ڈیپورٹ آپ نے دیکھی منسٹر زکاعت و عشر پنجاب شوکت علی لالکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم آج بات کریں گے اسلام علیکم سبھال علیکم اسلام علیکم شوکت صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہمیں دینے کا جیسے کہ یہ زکاعت و عشر بڑا ایک اہم ڈیپارٹمنٹ ہے تو آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ اس کے فرائز اور احتراط کیا ہیں اس کے فرائز تو بہت اہم ہیں معاشرے کے لئے بھی اور صحیح طور پر بھی اور اگر صحیح طور پر استعمال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کام ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو صحیح مستق لوگوں تک جو اس کا صحیح روح ہے اس روح کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح مستقین تک ہم یہ ان کی امانت جو ہے جو لوگ ہمیں دیتے ہیں ان کی امانت ان تک ہم پہنچائے پائیں اور اس میں انشاءاللہ صحیح سیکٹر ہیں ہیلتھ میں ہم کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں کر رہے ہیں گزارہ انہوں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو دے رہے ہیں بلائنٹ میں دے رہے ہیں لیپٹیسٹی کے مریض ہیں ایک ہی ڈسٹک میں پندی میں سشٹی ایٹ مریض ہیں جو ان کو ہم دے رہے ہیں اس طریقے سے ہم خاص طور پر میں پیوٹیسٹی کا ذکر کروں گا کہ تحترین ادارہ ہے ہمارا الحمدللہ اس میں ہم سکلٹ ورکرز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چار لاکھ تک ہم سلانہ لے کر جائیں جو لوگ بچارے ایڈوکیشن نہیں لے سکتے جو سکول نہیں جا سکتے جو کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے سفید پوش ان کی سفید پوش برقرار رکھنے کے لیے ہم الحمدللہ ان کو تین ہزار روپے منتلی بھی دیتے ہیں اور ان کو ہنر بھی دے رہے ہیں مختلف پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں اور الحمدللہ ان کو ٹینٹ کر کے ہم جا رہے ہیں ہم کے چینل میں جس طرح سے یہ پروگرام چل رہے ہیں ان میں بھی ہم دیں گے اور اپنے پاؤں پر خدا کرنے کے لیے ہم ان کو فنڈ بھی دیتے ہیں جب یہ ٹینٹ ہو جاتے ہیں سند لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر بھیگت بھیگت نہ مانگیں خود اپنے آپ کے اللہ ڈاکبر 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 یہ ڈاکبر ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈالī ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اللہ اكبر لا اللہ 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 ہلا اللہ اللہ اساسے اور آمدنی ظاہر نہ کرنا کانونن جرم بھی ہے اور اس ملک کے ساتھ جرم بھی ہے اپنے اساسے ڈیکلیر کریں اور بے سکر ہو کے استعمال کریں بینامی کی بدنامی نہیں نیکنامی کمائیں اساسا جات ظاہر کرنے کے آرڈننس 2019 کے تحر 30 جون تک ظاہر ظاہر شدہ یا بینامی اساسے ظاہر کریں خود کو اور ملک کو فائدہ پہنچائیں مزید تفصیلات کے لیے ایس بی آر کی ویب سائٹ سے رجوع کریں ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط تھیر کے ساتھ سمان بڑے شہروں سے بیت وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روز نامان نئی پار آج شیط لوگ پر سروش سے جلگ کریں اب جب سب کچھ سمارٹ ہے تو سمارٹ بھی سمارٹ ہی چلے گا پرویل پانس کی سمارٹ سمارٹ رینج ہے نوائٹلس اس کا ریموٹ پہ آپ کو کنٹرول اور کنبینینس اور اے سی جی سی انبرجر فنکشن بنائے اسے اینرڈی سیبر رویل فانس ساتھ زندگی بھرکہ جو الیکٹ کرتے ہیں باقیدہ اکثریت جس کی رائے کہتے ہیں کہ یہ آدمی ماندار ہے اس کو لگاتے ہیں انہوں نے پانچ سال کیا یہ ہے کہ انہوں نے کہیں الیکشن ہی نہیں کروائے اور ایسے لوگ سیلیکٹ کر دیئے اور کرپ لوگ سیلیکٹ کر دیئے اپنے اکثر جگہ پہ نولی کے عددہ دار لگے ہوئے تھے اور ہر جگہ پہ مطلب یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ یہ صرف سیاست کا نہیں یہ معاشرے کا نہیں یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی تھا کہ اس کو ہم صحیح لوگوں تک پانے ان کی کیا ذمہ داریوں ہوتی ہیں یہ پھر جسائیڈ سڑتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہونی چاہیے یہ کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ کمیٹی الیکشن کے ذریعے سیلیکٹ ہوتی ہے جو رولز ہیں تو اس پہ وہ جو صحیح لوگ مستق ہیں جو اس پہ کرتے ہیں ان کو یہ سلک کرتے ہیں پانچ سے چھے تک چار سے چھے تک لوگ ایک یونٹ میں ان کو گزارہ لانس دیتے ہیں ان میں بلائنڈ ہوتے ہیں تو ان کو ریکمینٹ کرتے ہیں اور اس میں وہیں ایڈوکیشن والوں کو بھی یہی ریکمینٹ کرتے ہیں یہی فارم جو ہوتا ہے ہمارا ساڑھ چار ارب روپے کا تقریب الفنڈ ہے چار ارب 32 کروڑ روپے اور یہ سب لوکل یونٹ جو الیکشن کر کے آتے ہیں اور اماندار لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ تقسیم ہوتا ہے پورے پنجاب ان کی امانداری کا کس طرح سے اندازہ لگا جا سکتا ہے یہ جو کمیٹیز بنتی ہیں ان کی امانداری کا یہ اندازہ لگا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ہماری کمیٹی ہوتی ہے ایٹین گریٹ کا افیسر ہوتا ہے ایک عالم دین ہوتا ہے اور ایک محزز شخص ہوتا ہے وہ تین جاتے ہیں اس گاؤں میں اور گاؤں میں جا کر وہ انونس کرتے ہیں بیٹھ کر کے ہم سیلیکٹ کرنے لگے ہیں یہ شخص اور فلان فلان شخص جو امیدوار ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ان کو بنا نومینیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ جن کو اس گاؤں کے لوگ کہیں کہ یہ اماندار ہے وہ اماندار ہوتا ہے تو انہوں نے جو سابقا ادوار میں لگایا وہ گاؤں سے سلیکٹ کروایا ہی نہیں وہ وہاں سے چلتا تھا اور نام چلتے تھے پرنون لی کے جو ادوار ہوتے تھے اب نئی کمیٹیاں بن گئی ہیں اب نئی کمیٹیاں ہم نے اس سے ایک اور دلچسپی یہ بات ہے کہ انہوں نے جو ایسٹ رولز تھے ہیان کن صورت آل تھی جب ہماری گاؤں میں آئی تو کمیٹیز ختم ہو چکی تھی ان کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا کونسل کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا اور ان کے لیے گئے پیریڈ میں کوئی تھا ہی نہیں اب ہم نے اب پہلے تو ہم نے ایڈمیسٹیٹر لگوا ہے ڈی سی کو لگوا ہے پنجاب کے ڈی سی ایڈمیسٹیٹر لگیں ان کے ذریعے ہم ایڈمیسٹیٹر کے ذریعے زکاة تقسیم کر رہے ہیں لوگوں تک ان کا ہیڈ جو ہے ڈیپٹی کمیشنر کو اپنا ہے اس کے بعد ہم ایک میں چینج لا رہے ہیں اور چینج لا کر پھر ہم رولز میں چینج لا رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرے خیال میں نیکس سیکشن میں یہ ہو جائے گی امنمنٹ ہو جائے گی ہماری اچھا اس کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی ابھی آپ نے بات کی کہ ایک پیریڈ سپیسفک پیریڈ ہوتا ہے چیئرمنٹ کا کتنی دیر یہ تین سال کا ہوتا ہے اب ان کا پیریڈ ختم ہو جکا تھا اور نیکس پیریڈ جو تھا گئے پیریڈ میں مصیفین کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ ایکٹ میں بھی آئندہ جو سیکشن ہوں ہم چینج لا رہے ہیں کس طرح کے تبدیل لے گیا ہے پھر ایک تو گئے پیریڈ کے لیے ایک گئے پیریڈ میں اس کا بنا رہے ہیں کہ اس کا کوئی زکاة دینے والا ہو شخص اس کا لا رہے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہو وہ تین سال سے پہلے اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں اس کے خلاف کاروئی ہو جائے اچھا اس کے علاوہ کیا آپ نے واضح جو ہیں اقدمات کیے ہیں انہوں نے کمیٹیز نہیں بنائی اب ہماری پنجاب میں چوبیس ہزار چار سو کمیٹیز ہیں اور وہاں پانچ ہزار تک کمیٹی بنائی نہیں گئی پانچ شاہل غریبوں کو زکاة دی ہی نہیں گئی اب ہم اکروس دی بورٹ دے رہے ہیں ہم نے کوئی اس میں سیاسی یا دوسرا نہیں جو لوگ صحیح مستق ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں نون کے ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں وہ ہم ان لوگوں کو الحمدللہ انشاءاللہ زکاة دے رہے ہیں ہم جو چینج لا رہے ہیں وہ چینج یہ لا رہے ہیں ایک تو لوگوں تک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں ان لوگوں تک جو صحیح بیشتاد ہیں کہ ویب سائل پہ ہم نے ویب سائل بھی دے دی ہے فیس بوک بھی دے دی لوگ اس پہ زکاة دیں اور انشاءاللہ ہم بادہ کرتے ہیں کہ صحیح مستق تک ہم یہ زکاة ان لوگوں تک انشاءاللہ پہنچے گی سیکنڈ یہ ہے کہ ہم کراپل آدمی نہیں آنے دیں گے اس کے علاوہ ہم جو پیوی ٹی سی کا ہے یہ سکل پروگرام جو ہے ہمارا اس میں انشاءاللہ اب یہ جو ہے ساٹھ ہزار تک سلانہ چل رہا تھا اب ہم انشاءاللہ اس کو چار لاکھ تک لے کر جائیں گے دس سال پیوی ٹی سی کا ڈیڑھ عرب کا ڈیڑھ عرب سے بھی زیادہ ہمارا جا رہا ہے فن اور تاس سال سے کسی نے آڈیٹ ہی نہیں کیا یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کا کوئی آڈیٹ کری نہیں رہا وہ کہتے ہیں ہم کرنی نہیں دیتے ہم نے فنڈز روکے اس کا ایکسٹرنل آڈیٹ کروایا اور اس کے بعد اب ہم فنڈز دے رہے ہیں اب بھی بھی کہا جاتا ہے کے ذکات کا جو ہے اس صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتا جی انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا اب دیکھیں نا ہم سوچیں ہیں جفتی کمیشنر کو میں نے میرا پیغام گیا ہے میں نے سب کے ساتھ میٹنگ کیے جفتی کمیشنر کے ساتھ کہا ہے کہ کوئی یہ غلط آدمی کیا تو وہ ڈی زیڈو بھی سسپینڈ ہوگا اور ڈی سی کے خلاف اچھے سپیشلی یہ جو مسئلہ نہ ہو زیادہ زیادہ دہی علاقوں میں پیش آتا ہے اس کے لئے کیا اصل کمل ہوتا ہی زیادہ دہی علاقوں میں غربت ہے ہی زیادہ دہی علاقوں میں اور جس لیے جنوبی پنجاب کا میں ہوں وہاں ہر سے زیادہ غربت ہے اور حیران کن صورتالے آپ لوگ حیران ہو جائیں وہاں جا کر کے وہ لوگ گزارہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ان ریب لوگوں کا بھی پیسہ اگر ان تک نہ پہنچے تو پھر خدا کا کہہ آنا ہے اچھا یہ جو لوگات کے پیسے ہوتے ہیں ان کو کٹھا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کس طرح سے ان کا پہلے تو طریقہ کار ایک ہی تھا کہ یہ مرکز سے جو رمضان شریف میں بینک کی کٹوٹی ہوتی ہے اس کٹوٹی کے ذریعے یہ فنڈ آ جاتے ہیں پھر صوبہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے جو فنڈ آتا ہے وہ ہم پنجاب میں تقسیم کر دیتے ہیں لیکن اب ہم ایک تو ایروٹائزمنٹ اس کی کر رہے ہیں اس کا لوگوں تک تشیر کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اب آپ کا پیسہ صحیح مستق تک جائے گا انشاءاللہ اور دوسرا سیکنڈ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اوپن کیا ہے فیس بک دیئے سوشل میڈیا پہ اور ہر شخص جا کر سکتا ہے اور ہم اس کو بیومیٹرک کے ذریعے اب پیسہ تقسیم ہو رہا ہے الحمدللہ اس پہ یہ ممکن ہی نہیں کہ دوسرا شخص لے جائے صرف ایک رہ گیا ہے اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں اس کا بھی ہم ڈیٹا کر رہے ہیں اس کے پہ ہم ہارا کام ہو رہا ہے کہ تین چار جگہ پہ وہ نہ جا سکے جیسے دوسرا بینیزی پروگرام تھا اس پہ بھی یہ لوگ لے رہے ہیں ہم سے بھی لے رہے ہیں وہ نہیں ہوگا وہ ڈیٹا انشاءاللہ جو لوگ ہم سے لے رہے ہوں گے وہ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا اور ہم ان کو بھی دیں گے اور صحیح آدمی تک انشاءاللہ ہم کوشی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اہلیت کو کس طرح سے جج کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ دپارٹمنٹ کے یہ لوگ اہل ہیں زکاعت کے ہاں اس پہ بھی میں نے پہلے بتایا چار ہرپ کا جو فنڈ ہے پہلے منسٹر کا سواب دیدی فنڈ سے رکھا جاتا تھا میں نے ختم کیا سیکھی کا رکھا جاتا تھا ختم کیا کیونکہ اس میں گھرے ہوتے تھے اب ہم منسٹر یا سیکیٹری جس کو چاہتے تھے ہم جس کو چاہتے تھے دے دیتے تھے اپنے اپنے ملاغین کو دے دیتے تھے اپنے دیور کو دے دیتے تھے سب کو وہی تقسیم کر رہے ہوتے تھے اب وہ نہیں ہم نے فنڈ رکھے ہی نہیں سواب دیدی ابھی کیا چینج آئے ابھی اس میں فنڈ نہیں رکھا ہم نے ابھی یہ ہے کہ جو مستق کو بناتے ہیں نا وہ بھی وہی چیک کرتا ہے وہ جو چیرمنٹ ہوتا ہے نا لوکل ہمارا جونٹ کا چیرمنٹ ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے اسی گاؤں والا کہ میرے گاؤں میں کون شخص زیادہ غریب ہے جس کو گاؤں نے خود سلیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ چھے آدمی جو ہیں زیادہ مستق ہیں اس کو گزارا لوں سے یہ بلینڈ ہے بلینڈ کا بھی یہی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم شادی کا جہز فنڈ دیتے ہیں ہم چھے زیادہ زیادہ بچیوں کو جہز فنڈ دیتے ہیں اور اس کو بھی یہی یونٹ اس کے نکاح کا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ واقعی ہی اس کا اوریجنل نکاح ہے اور یہ بچی کی شادی ہونے والی ہے اور یہ مستق ہے تو اس کو پہنچاتے ہیں اصل میں نا پہلے اس کا سیلیکشن سیلیکشن کی وجہ سے یہ انہوں نے اپنے نام پارٹی کے ادار انہوں نے سب دے دی اس سیلیکشن کی وجہ سے یہ سب اس کے علاوہ یہ جو ادارہ ہے یہ کن کن شعبوں کو فنڈنگ کرتا ہے ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ شادییں کرواتا ہے دوسرا شعبے میں کام کرتا ہے پی بی ٹی سی کی کرتا ہے جو وکیشنل انسٹیٹیوٹ ہمارا وہ سکل پروگرام کے حوالے سے ہمارا ہیلتھ کا دیتا ہے ہیلتھ میں ہسپٹل میں ہم دیتے ہیں لاہور میں ہمارے ایٹین ہسپٹل ہیں جن کو ہم فنڈنگ کر دیں اس طرح پنجاب میں دوسری جگہ پہ فنڈنگ کر دیں ہم مدارس کو دیتے ہیں ان کو دیتے ہیں تعلیمی ادارے میں دیتے ہیں بچے کو ہم چھے ہزار تک ایک بچے کو سکول کی فیض سلانہ مدارس میں دیتے ہیں مدارس میں دیتے ہیں جو صحیح مدارس ہیں ہم کو چیک کر کے علماء کے ذریعے ہم دیتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرکہ چیک انگ بیلنس رکھا جاتا ہے یہ شہومے کے حوالے سے جو آپ لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں کیا اس کا استعمال یہ ادارے کی ہندیڈن ٹین پرسند ہندیڈن ٹین پرسند یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ اس کا چیک انشاءاللہ الحمدللہ کر رہے ہیں اور اگر غلط جگہ پہ فنڈ دیا یا غلط تقسیم ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں مجھے عمران خان صاحب نے اور بزدار صاحب نے مجھے اگر یہ پورپولیو دیا ہے منسٹر بنایا ہے تو کسی غلط شخص کے پاس اگر چلا گیا تو پھر ان کیداروں پہ نظر رکھنے کا کیا ان کیداروں پہ وہ وزٹ کر رہا ہے ہمارا سیکری وزٹ کر رہا ہے اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کا ویریفی کرتے ہیں اس کو اب ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ صحیح جو یونٹ کے جو مستق ہیں ان تک ہمارا آدمی جا رہے ہیں اچھا آپ نے آنے کے بعد کوئی آلڈٹ ہو گئی رہا تھا بھی کیا ہے جی میں نے آلڈٹ کیا میں ہم بتا رہا ہوں کہ پنڈی میں سسپینٹ کیا میں نے وہاں گھپلہ ثابت ہوا ملتان میں کیا سائیوال میں جہاں کا منسٹر تھا وہاں ہوا اور چار پانچ ہزار تو کمیٹیز بنائی نہیں گئی اچھا اس کے علاوہ کیا اہداف آپ نے سیٹ کی ہیں اگلے پانچ سال کے لیے کن کن چیزوں پر آپ نے کام کرنا ہے ہم نے سب سے زیادہ جو میرا فوکس ہے نا وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پی وی ٹی سی کو جو ساٹھ ہزار سالانہ اب کر رہا ہے نا اس کو ایسا صحیح مستق تک انشاءاللہ ہم پہنچانے کی ذمہ دھاری لیتے ہیں اور جو اگر ہم چیک کریں گے کسی جگہ پہ خدا نخواستہ میسیوز ہوا تو انشاءاللہ اس کا پورا اقساب کریں گے ایسا زکاة کو اسلام میں ریر کی ہردی معاشرے میں کہا جاتا ہے تو کیا کہیں گے اس سوالے سے کیوں کہا جاتا ہے میں سمجھا ہوں کہ زکاة کاش کہ ہم زکاة دینے لگتے ہیں اور غریب تک زکاة پہنچنے لگ جائے تو یہ معاشرہ اس سال میں نہیں ہوگا جو جس سال میں ہے کیا لگتے آپ آورال کے پاکستان میں لوگ زکاة دیتے ہیں کس حد تک دیتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں کیا وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں میرے شعال میں یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ صحیح لوگوں تک زکاة نہیں پہنچتی میں یہ اپنے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ الحمدللہ جب سے میں نے زکاة دینی شروع کی اور میں یہ ریکارڈ پہ ہوں میرا آپ چیک کریں گے میرے ڈسٹک میں جب سے میں نے عشر اور زکاة دینا شروع کیا تو میری سب سے بہترین فصل ہوتی لگتا ہے آج تک الحمدللہ اور جب میں زکاة عشر نہیں دیتا تھا ایٹی تھری کی بات میری فصل نہیں ہو رہی تھی ایٹی تھری سے مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی آج تک جس سٹیج پہ میں بیٹھا ہوں مجھے خود نہیں پتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے اللہ نے دیا ہے اور الحمدللہ ایک روپے کی کرپشن میں پانچوی دفعہ آیا ہوں ادھر میں چوت سٹی لفعہ ایم پی ای بناؤں ڈسٹک میں اب ناظم رہا ہوں ایڈوائزر رہا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ میرا ڈسٹک گواہی دے گا اور میرے مخالفین گواہی دیں گے کہ ایک روپے حرام کا اللہ نے نہ دیا اور نہ دے تو میں یہ اس لیے میں اپنا اچھا بننے کے لیے نہیں یہ پیغام دے رہا میں یہ دے رہا ہوں کہ زکاة دوگے تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ سوچ سے بائے ہو اور زکاة جو ہے نا زکاة لوگ اکثر نہیں دیتے دینا چاہتے ہیں پاکستانی لیکن زکاة وہ نہیں دیتے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری میس یوز ہوگی زکاة کا صحیح استعمال نہیں ہوتا پہنچ سرے لوگ بیٹھے ہیں اب شوکت خانم میں میری اپنا بہن کا تھا کینسر کا ایک ایک بیٹھ پہ میری بہن علاج کروارہی تھی جو اسی ہزار پہ ہم دے رہے تھے کیمو کا اسی کے ساتھ بیٹھ پہ ایک غریب عورت کروارہی تھی جو فری علاج ہو رہا تھا وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ میں نے کہا اچھا کرنا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں کو ایک ہی ہو رہا ہے اس پہ کوئی تفریق نہیں میں بات گیا مجھے پتا چلا ایک کروڑ رپیہ آدمی ایک کروڑ رپیہ میری بہن میری میسیس کے سامنے ایک آدمی نے دیا ہے اور اس نے صرف رسید لی اپنا نام نے لکھا ہے شوکت خانم جن کو ایسے بھی لوگ ہاں ٹرست ہوتا ہے نا تو وہ لوگ دیتے ہیں ہم کچھ ہی کہنا ہے کہ ہمارا ادارہ بھی ہم اپنی عوام کا جو اطماد ہے جو کہیں نہ کہیں ٹوڑ گیا ہے کہیں نہ کہیں بکھر گیا ہے کس طرح تو اس کو بحال کر سکتے ہیں اس کا اطماد ان کا صحیح بکھرائے کہیں نہ کہیں جو ٹوٹا ہے نہ وہ صحیح ٹوٹا ہے یہ اطماد تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحال کروائیں اور انشاءاللہ یہ چیلنج ہم نے قبول کیا ہے اور اطماد ہم انشاءاللہ بحال کروائیں گے عوام کا کہ صحیح مستق تک ذکاعت پہنچے گی اچھا ایک اور یہاں پہ سوال پوچھنا چاہوں گے ذکاعت کا اور کوئی نہیں لیکن اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ کیا کریشن ہے یہی ہے پورے پنجاب میں کریشن ہے یہ یہ کہ یہ ساڑھے چار عرب کا فنڈ یونٹ کے بغیر جاتے ہی نہیں ٹھیک ہے اور شہر میں بھی وہی یونٹ بنایا جاتا ہے اور اس کا بھی الیکشن ہوتا ہے اور اس کا الیکشن کروا کر وہی وہی طریقے کار ہے جو اس سے علاوہ اگر کوئی فرض کریں کہ نہیں پہنچ سکتا وہاں تازیان نہیں اس کے اپروچ میں ہوتا ہے علاقے کی تو کیا آپ کو ڈریکٹ اپروچ کر سکتا ہے اس منسٹری کو منسٹری کو ڈریکٹ اپروچ کر سکتا ہے منسٹری بھی واپس وہی بھیجیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے جو دائرے کارنیات دائرے کارنیات اپنے ڈسٹک مطلب میرا ڈسٹک بھاول نگر ہے جو بھی ڈسٹک ہوگا اس کے ڈی زیڈو کو میں کہوں گا کہ یہ آدمی ڈسٹک ہے تو اس کو یونٹ سے کنفرم کرا کہ اس کو بھی لسٹ میں ڈروا دیں ٹھیک ہے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کوئی ہیلپ لائن بھی ہے جو آپ کو زکاہ دینا چاہیے ہیلپ لائن بھی ہے ہمارا اکاونٹ بھی ہے میرا پیغام ہے لوگوں تک انشاءاللہ آپ کا جو زکاہ کا پیسہ ہے صحیح لوگوں تک انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جہاں ہمیں پتا چلا ایکشن ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کوئی چانس نہیں ہے اچھا جس طرح سے صحت کی حوالے سے صحت کارڈ بنے ہیں اس طرح سے کیا زکاہ کی حوالے سے زکاہ سمارٹ کارڈ بننے کا کوئی ارادہ ہے زکاہ کارڈ بننا چاہیے لیکن اس میں دو چیزیں میں نے کی ہیں ایک تو بائیومیٹک پہلی ہمارے صاحب کا چیرمن نے کی تھی جو آج میں ان کا نام بھی لازمی لوں گا چیرمن پین ڈی جو ہیں یہ زکاہ سیکری بنے اور انہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور بہت اچھا بائیومیٹک سسٹم ہمارا چل رہا ہے تو بائیومیٹک ہم پیوٹی سی میں بھی لگا رہے ہیں پیوٹی سی میں بھی ہم پڑا رہے ہیں اور یہ زکاہ کارٹ اصل میں زکاہ کھم آتی ہے لوگ دیتے نہیں تو وہی جو بینک کے ذریعے آتی ہے وہ ہی ہوتی ہے جو کٹوٹی ہوتی ہے رمضان جو اینویل کٹوٹی اس پہ وہ اتنا ہے نہیں ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کا اعتماد بہا لو بیسکلی اگر ہم اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد لوگوں کا اعتماد میں لینا ہم کوشش کریں گے کیونکہ بینک کا یہ بھی وہ سسٹم ہے کہ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ اگر اوپن کرواتے ہیں تو پھر کٹوٹی نہیں ہوتی ہیں اس لیے کرواتے ہیں کہ کٹوٹی نہ ہو اور جس دن رمضان شریف کٹوٹی ہوتی وہ میرے اتنے پیسے تھے اور کٹوٹی ہو گئے وہ یہ نے سمجھتے کہ زکاة کے پیسے صحیح مستقل تک چلے گئے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پیسہ صحیح لوگوں تک پہنچیں اور پہنچائیں گے انشاءالہ اچھا شوکر صاحب یہ ادارہ زکاة اوشر کا کن کن سیکٹر میں فنڈنگ کر رہا یہ ایک عمل اس میں ہم الحمدللہ ایڈوکیشن میں کر رہے ہیں ہیلک میں کر رہے ہیں ہم سکل پروگرام میں کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں ہمارا بارہ کروڑ بیس لاکھ سے اوپر پیسے ہم دے رہے ہیں ان بچوں کو جو بچارے اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے ان کو رکمنٹ کرتا ہے وہی جونٹ ہمارا یہ بچہ فیس ادا نہیں کر سکتے تو ہم چھے ہزار روپے سلانہ اس کی فیس بچے کے ہم خود پی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم چیک رکھتے ہیں ایک تو ایڈوکیشن میں ہم چیک رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ فیس کی وجہ سے سکول نہ نہ سکے ایک تو یہ انتہائی اہم ہے اور یہی میں پیغام دوں گا مخیر حضرات کو بھی کہ آپ نے اپنا بچے کو کام جاب دیکھ دیکھنا ہے تو غریب کے بچے کو کام جاب کریں پھر آپ کا بچہ بھی کام جاب ہوگا سیکنڈ جو ہے صحت کا صحت میں خاص اور پہ دہات میں اکثر غریب بچارے عدویات نہ ملنے کی وجہ سے بچارے فوت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ایڈیاں رکڑ رکڑ کر مر جاتے ہیں کیونکہ پاس پیسہ نہیں ہوتا میری اپنے گاؤں کے واقعہ میں سنا ہوں تو لیٹ ہو جائے گا میری اپنے گاؤں کا ایک آدمی نے چار ہزار روپے کے بدلے خود کشی کی تو باپ اس کا لے کر گیا میں روزے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں باپ اس کا لے کر گیا ہسپٹل میں انہوں نے کہا اس پہ پیسے لگیں گے اور پیسے دیں اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس بچے کو وہ لے کر واپس آ گیا واپس آیا تو میرے منیجر کو پتہ چلا کہ بچہ مر رہا ہے اور وہ کو بلایا کہ تم اپنے بچے کو مارنا کیوں چا دیں وہ رونے لگ گیا کہ میرے پاس آسپٹل میں پیسے نہیں تھے اور میں کیا کرتا تو واپس آ گیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچارے جن کو پیسے انتہائی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے کومل تو آپ غریب کا علاج کرا دیں آپ کے اپنے علاج پہ پیسہ نہیں لگے گا یہ میرا ایمان ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں میں ہم کرتے ہیں سب ہماری کوشش جب ہم کسی غریب کا علاج کروا دیں تو ہمارے گھر بیماری نہیں ہوتی اور خدا خاصہ کے حوالے سے ہماری فنڈنگ ہوتی ہے ہسپٹل میں جتنا بڑا ہسپٹل ہوگا اس حوالے سے ہم فنڈنگ کرتے ہیں لیکن اس کی سب سے زیادہ ضرورت دہی علاقے میں اور وہاں ہمارا اپنا یونٹ ہوتا ہے وہاں ہمارا ایک ویل فیسل بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں عدیویات کا وزید کس طریقے سے سائی وال کا ملتان کا مختلف علاقے میں جاتا رہتا ہوں وزید کرتا رہتا ہوں تو یہ بہت ضروری ہے یہ سیکٹر ہمارا خاص اور پر مریضوں کے حوالے دو ہزار آپ نے بتایا کہ دو ہزار بیڈ کے حساب سے فنڈنگ کرتے ہیں تو عدویات کے حوالے سے اگر کسی کے پاس عدویات حریضنے کے پیسے نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں ہسپیٹل میں وہ عدویات ہوتے ہیں وہ یونٹ سے چیئرمنٹ سے ریکمینڈ کروا کر آتے ہیں وہ افرام ہوتا ہے وہ فیل کروا کر آتے ہیں تو وہاں سے عدویات فری لے کر دی جاتی ہیں ہن کا اس میں ہلٹ میں کیا جاتا ہے ایڈوکیشن میں کیا جاتا ہے ہمارا یہ سکل پروگرام کے حوالے سے بھی بچوں کو ہمارا دیا جاتا ہے اور بھی سیکٹر ہیں ہمارے اس میں خود روزگار سکیم جو بنائی ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ یہ سکیم کیا ہے اور اس کا کیا کام کرے خود روزگار سکیم جو ہے ہماری اس میں ساتھ کروڑ ساٹھ سات کروڑ کے قریب ہم پیچھے دیتے ہیں جیسے فروٹ والا ہے سبزی والا ہے چھوٹے ریڈی لگانے والا ہے ان کو ہم فنڈز دیتے ہیں کہ وہ اپنا ذکات سے نکل کر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے اپنا روزگار بنا لیں اس حوالے سے ہم پورے پنجاب میں کر رہے ہیں اور مختلف دو سیکٹرز میں کر رہے ہیں ایک تو روزگار سکیم میں کر رہے ہیں اور ایک دوسرا پی وی ٹی سی میں جو بچہ ٹی نیمی لے کر چلا جاتا ہے اس کو ہم دیتے ہیں اس کو شاب بنا کر دیتے ہیں اس کی دکان پہ اپنا یہ دونوں جو سکیم آپ نے بتائی ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا کام شروع ہو گیا کام چل رہا ہے میں چیک کر رہا ہوں اور پورے پنجاب میں ہو رہا ہے اور اس حوالے سے چیک ہو رہا ہے اور ریپٹی کمیشنر ان کے ہم نے انچارڈ بنائیں اسی وجہ سے کہ صحیح لوگ چیک کر لگا سکیں چیرمن انشاءاللہ ہم لگانے لگیں وہ صحیح لگائیں گے پچھلے دن وہ عید بھی گزری ہے شوکت صاحب اور آپ نے عید الاؤنس بھی گھر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے عید الاؤنس ڈیر لاکھ آدمی کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم نے سٹارٹ کیا دیا اور میں پیغام دوں گا مخیر حضرات کو بھی یہ صرف پنجاب گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر تکتی ہم ہم ہمارا پاکستان ہے ہمارا صوبہ ہے ہم سب نے مل کر غربت کو دور کرنا ہے جو عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے خود اور یہ میرا پیغام ہے کہ غربت کوئی لے کر نہیں آتا یہ ایک امتحان ہے غریب کا بھی اور عمیر کا بھی اور اس میں غریب نے بھی پورا اترنا اور عمیر نے بھی عمیر نے اترنا ہے کہ غریب کی مدد کر اور غریب نے اترنا ہے کہ صبر کر اور اللہ سے دعا کر کے ان عمیر لوگوں کے دل میں اللہ رحم ڈالے اور ان غریب لوگوں کے ساتھ دیں غریب کا ساتھ دیں گے تو خدا ان کا ساتھ دے گا اور آج جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسی وجہ سے سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہوگئے وہ دور آئے حضرت عمر کے وقت جو ہے ازکار لینے والا کوئی نہیں تھا اور آج بدقسمتی کے دینے والا کوئی نہیں تو کہاں تھے ہم اور کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رسے سے ہم رسے پر چلیں اور غریب کو ساتھ لے کر میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں اور ہمارا سب کا پیغام ایز مسلمان ہی ہونا چاہتے بہت شکریہ جو اتنی حیثیت رکھتے ہیں جو اتنے مالدار ہیں کہ اپنے جو مال دینا ہے وہ اللہ نے ہی جو آپ کو دیا ہے احتیار وہ آپ لوگوں تک پہنچ آرہے تو غریبوں کی مدد کریں ضرورت مندوں کی مدد کریں یقین کریں کہ ایسے لوگوں میں تقسیم کرنے سے کبھی بھی آپ کے مال میں کمی نہیں آتی اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی